چلی حرون صاحب ایک اور بڑا کام ہوا سال دوہزار اکیس میں ای وی ایم مشین الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے حوالے سے جس میں حکومت اور اپوزیشن دونوں ایک دوسرے کی آمنے سامنے تھی اور اس کے نتائج ہمارے سامنے پہلے کہا گا بائی الیکشنز میں استعمال ہو سکتی اس کے بعد نہیں ہے پھر اکرہ جاتی کیا ہوسط میں نہیں سکتی نہیں وہ دیکھے کچھ چیزیں ہیں جس جب تک اسٹیبلشمنٹ اس میں دخل نہیں دے گی وہ نہیں ہو سکتی مثلاً دوہزار تیرہ کے الیکشن سے پہلے یہ سوال تھا کہ ووٹر لسٹیں الگ سے بنانے کی کیا ضرورت ہے جبکہ سارا ڈیٹا نادرہ کے پاس موجود ہے ایک شام اسٹیبلشمنٹ کا ایک نمائندہ اپنے گاڑی میں بیٹھا تنہا اپنے ڈرائیور کے ساتھ نادرہ کے دفتر میں گیا اور اس نے جا کے کہا آپ یہ کام کر سکتے ہیں انہوں کے کر سکتے ہیں ایک جائز کام تھا تو اس میں اس نے کہا اس میں کیا اضراز ہے جنرل شجا پشا گئے غالباً تارک ملک صاحب تھے انہوں نے کہا ہاں تو بھاراجوں کو اپورٹ کا حق ہے اور ڈیٹا ہمارے پاس ہے تو ایک میٹنگ میں فیصلہ ہو گیا ای وی ایم مشین پہ اتفاق حالان ای وی شمینین میں کوئی خرابی نہیں ہے ای وی ایم مشین سے تو دھندلی رکے گی بڑے گی نہیں کیونکہ مشین سے پرچی نکالی جا سکتی کہ جہاں جہاں یہ مشین استعمال دنیا میں ہوئی ہے وہاں دھندلی کم ہوئی ہے یا برائے نام بلکہ نہ ہونے گبراب ہے اب وہ کوئی کو برائب کر کے کوئی بوٹ لے رہا ہے تو وہ تو ای وی ایم مشین ہو یا نہ ہو اس نے بوٹ خریدے ہو میں وہ دیتے گا اس میں اسٹیبلشمنٹ کو داخلت کرنے ہو گئی لیکن وہ کرے گی میرے خیال میں اس لیے کہ وہ جب ان کو بریف کیا جائے گا اور زمانت دی جائے گی کہ دھندلی نہیں ہوگی اور میرا خیال ہے کہ آئندہ الیکشن بہت فیر ہوں گے شاید پاکستان کے انیس سو ستر کے بعد پہلے فیر الیکشن ہوں گے اور یہ بڑی اچھی بات ہے الیکشن کمیشن بہت اسرٹ کر رہا ہے اور اسے اسرٹ کرنا چاہیے بس اسرٹ کرتے ہوئے فریق نظر نہیں ہے جتنا پاورفل ہوگا الیکشن کمیشن میری تو یہ تجویز بھی ہے کہ اس کے پاس ایک انٹرلیسنس یونٹ ہونے چاہیے تاکہ جہاں کہیں سے ان کو کوئی اطلاع مل سکے کوئی خرابی ہو رہی ہے وہ اپنے طور پر اس کو بہتر طریقے سے زرٹ کر سکے اس کی جو پی ٹی آئی کی مقبولیت میں کمی آئی ہے وہ زمنی الیکشن میں بھی بازے ہوا آہ وہ بائی الیکشن کے حوالے سے خانے وال بھی حارون صاحب پھر ڈسکا کا الیکشن ہوا ہے نیہ 133 کے حوالے سے وہ تو ویسے متنازع ہو گیا اور دوبارہ سے سپریم کورٹ نے وہاں پر پولنگ کر آئی تو وہ نوشین افتخار جیت گئے نون لیگ کی کینڈیڈیٹ جو تھے وہ تو وستی پنجاب میں نون لیگ پپل ہے رہے اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے اب آپ اچھا ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ یہ حربے استعمال کرنے کا تجربہ ہی نہیں رکھتے جس بے دردی سے نون لیگ داندلی کر سکتی ہے آپ کی تو اتنی capacity نہیں ہے داندلی تو یہ سب کرتے ہیں کوئی party ایسی نہیں ہے جو داندلی نہ کرتی ہو ٹھیک ہے مسئلہ نے ایک امیدوار نہیں کرنا چھتا گجران والا میں جو زمنی الیکشن ہوگا جسٹس افتخار چودری جس میں جیتے ہیں زمنی الیکشن میں بعد میں تو ان کے بھائی ظلمکار چیما آگیا افتخار چیما کے بارے میں چیف جسٹس افتخار چودری نے کہا تھا میں اپنی دیانت کی قسم نہیں کھاتا افتخار چودری کی دیانت کی قسم کھا سکتا اور سب جو انہیں جانتے ہیں اب اس میں بھی داندلی ہوئی میں ان کے پاس گیا ان سے ملا میں نے کہا داندلی ہوئی ہے انہوں نے کہا ہم نے نہیں کی میں نے کہا آپ نے نہیں کی حمزہ نے کی نا پانچ ہزار چٹیں تقسیم کی گئی ہے چار ہزار جس میں ان سے باعدہ کیا گیا کہ بھائی آپ کو وضیفہ دیا جائے گا وضیفہ بغیرہ کس نے دینا تھا یعنی امیدوار اگر نہیں بھی شاہ تھا اب کوئی صاحب ستھرا آدمی ہے وہ ڈیٹرمنٹ ہے بھی ایمانی نہ کرنے پہ یعنی افتخار چیمہ جیسے تو چند ہی آدمی ہوں کے ملک میں جن کی دیانت داری کی ہر جاننے والا قسم کھا سکتا ہے تینوں بھائی ذلفکار چیمہ بھی نسار چیمہ بھی افتخار چیمہ مگر پارٹی تو کرے گی نا داندلی صحیح ہے تو وہ ابھی دیکھا نہیں تھا حرون صاحب ابھی ایک ویڈیو آئیوی تھی ابھی تو وزیفہ ساتھ ہاتھ کے ہاتھ دے رہے تھے دو دو ہزار اوپے حلف نامے پہ دستقت کرا رہے تھے قرآن پاکر ان سے حلف لے رہے تھے وہ جو ہیں کیا نام ہے ان کا پختون خواب ہیں جو آٹھ داس ہزار ووٹر ہر کہیں لے جا سکتے ہیں وہ پیسے دیتے ہیں جنہیں بھائی بنایا تھا ابنا جنرل میں شرف نے اپنا پسٹول بھی دیا امیر مقام صاحب کے بعد تھے وہ تو الیکشن تو دیکھیں ایک سیاسی پارٹی وہ کسی ایک گروپ آف پیپل کر نہیں ہے اصل بہران اخلاقی ہے یعنی کوئی دیانتداری سے نہیں کرنا چاہتا اب بھائی اللہ کے بندوں کے سادہ سی بات ہے ایک محلے میں چار دکانیں ہوتی ہیں یا دس یا بیس یا پچاس اس میں ایک دکاندار کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ یہ بہیمانی نہیں کرتا یہ پیسی ہوئی دالہ میں حلدی ڈال کے خراب دالہ میں اس کا بیسن نہیں بناتا تو اس کی بکریہ تو دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے جب یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے ایک پٹرول پہاں پہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ بالکل گل بڑ نہیں کرتے ماب طول میں کسی چیز میں مٹی کا تیلین ملاتے تو لوگ دس پندرہ کلمیٹر فاصلے سے جا کے مہاں پٹرول پہتے ہیں بھائی یہ تمہارے سامنے قائد اعظم کی مثال ہے جنہوں نے کہا کہ نہرو کے نام جو خطوط نہرو کے جو خطوط ہیں وائس رائے کی بیگم کے نام ان سے کہا گیا کہ وہ ہمارے ہاتھ لا گیا انہوں نے کہا ہم اس سے رہ کام نہیں کرتے نو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور ووڈ کتنے لیے ہیں 75-6 فیصد جو کبھی کسی نہیں لیے ان کے بعد صحیح چلی یہ سال 2021 میں حرون صاحب ایسے بھی اور بڑے بڑے سیاسی واقعات رونما ہوئے ایک چھوڑی سی بریک سے واپس آکے اس کی کچھ ڈیٹیل بھی اپنے دیکھنے والوں کو ساتھ میں شیئر کریں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے پرگیام مقابل میں اپنے دیکھنے والوں کو خوش آمدیت کہیں گے حرون صاحب ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو سال 2021 کا وہ سینٹ الیکشن اور پھر گلانی صاحب کی جب نومینیشن ہوئی جنرل نشیس کے اوپر وہ وین کر گئے اسلام آب سے بیسکلی میرا خیال ہے یہ وہ کڑی تھی جب پی ڈی ایم کے درمیان آکر پھوٹ پڑ گئی ارون صاحب جہاں اسے دو چیزیں ظاہر ہوئیں ایک یہ ظاہر ہوا کہ ایک پیج بے تو ایک لحاظے تو ہیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ لیکن دوسری طرف وہ ہر چیز میں مدد کرنا کے لیے تیار نہیں ہے اور اس وقت یہ اوور کانفیڈنٹ ہوئے پی ٹی آئی والے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو جیت جائیں گے مگر یہ ہے کہ جتنے پیسے زرداری صاحب خرچ کر سکتے ہیں یا نون لکھ کر سکتے ہیں عمران خان صاحب تو تصبر ہی نہیں کر سکتے اس کا نہ اس طرح کی سازش پلان کر سکتے ہیں تو یہ سردہ گلانی جیت گئے لیکن اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر اپوزیشن کا آدمی سینٹ کے چیئرمن ہو گیا تو پھر کیا ہوگا تو پھر ان کے مدد کی گئی سینٹ کے چیئرمن باوجود اس کے ایک اکثریت تو نہیں تھی سینٹ کے چیئرمن ایلیکٹ ہو گیا پی ڈی ایم اسی پہ ٹوٹی دراصل سینٹ کا جب یوسف رضا گلانی کو میدوار بنا دیا گیا انہوں نے اپنے طارد صاحب کو ہی تے ان کو میدوار بنایا تو ٹوٹ گئی انہوں نے جواب دلبی کی نون لیگ نے اور مولانا فضل مان نے پیپلز پارٹی کی جیسے ان کا ملازم ہے وہ کہ جیسے کسی دفتر میں کسی ملازم سے پوچھے جاتا ہے کہ آپ ہر روز دو گھنٹر لیٹ کیوں ہوتے ہیں وہ تو ملازم ہے اس کی ڈیوٹی ہے پولٹیکل الائنس میں تو ایسا نہیں ہوتا بارگنگ ہوتی ہے اب شہباز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی بزارت عظمہ پر اتفاق رائے کر لیں عزرداری صاحب اور بلاول صاحب انہیں کتے نہیں کٹے کہ وہ شہباز شریف صاحب کو عزیراعظم بنائے یعنی وہ اپنے دور پر بن جائے ہیں تو بن جائے پہلی بات یہ کہ بھائی کی تو ابھی سنکشن ہی نہیں ہے شہباز شریف صاحب کو پوری سنکشن تو نہیں ہے مدلہ لولی پاپ دے رکھا ہے کہ ٹھیک ہے کوشش کرتے رو وہ تلکین شاہی کے پرگرام ہوتا تھا آپ نے تو نہیں سنا ہم سنتے تھے رڑکمان میں شواق صاحب کا تو وہ انہوں نے ایک چیک دیا اپنے ملازم کو تو انہوں وہ کہتا ہے تو تو ریڈیو سب زیادہ سنے زیادہ ٹی بھی تو تھا ہی نہیں اور جب آیا بھی تو ہر وقت تو نہیں تھا رات کو گیارہ وقت بند ہو جاتا تھا تو کہا میرے آقا یہ تو دس ہزار روپے کا چیک ہے یا اتنے ہزار کا چیک ہے تو انہوں نے کہا اگر یوں ہی تو میری خدمت کرتا رہا تب میں اس پہ دسخت بھی کر دوں گا تو ابھی دسخت تو نہیں کیے نواز شریف صاحب نے تو یہ میں آپ سے کہتا ہوں یہ الگ الگ ڈیل کریں گے وہ کر بھی رہے ہیں الگ الگ زرداری صاحب گیا نا مولا فضل الرحمن بھی ملے ایسی ہے ٹھیک ہے نا جی اور یہ کش مکش یہ سیاست دان جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے یہ اصول کی بات ہے بالکل ٹھیک الیکشن فیر ہونی چاہیے یہ تو جو آدمی کہتا ہے نا مداخلت کرنی چاہیے تو وہ بنیادی اصول ہی توڑ دیتا ہے تو جب تک فیر الیکشن نہیں ہوں گے تو اس تحقام کان سے آئے گا صحیح